بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ جشن منایا جا رہا ہے اور مہاپور بھی پہنچے ہیں آوارڈ ملنے کے بعد یہاں پر جشن منایا جا رہا ہے جس کو لے کر مہاپور نے پہلے بھی نیوز 18 سے بھی بات کی تھی اور کہا تھا کہ جا رہے ہیں دلی اور شام کو پھر آپ ہمیں ہمارے ساتھ راجوالا پر ملیے گا اور راجوالا پر ساتھ مل کر جشن منایں گے اور جشن کی یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پیچھے لکھا ہوا اور ساتھی ساتھ تارکتہ اور یہاں پر صفائی کا ارمی اور یہاں پر جو کلاکار ہیں وہ کتنے جوش میں ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اندور کے ہی لوگ ہیں زاہر سی بات ہے خوشی تو اپار ہوگی اس میں نشی طور پر صفائی کا ستہ لگایا ہے اندور نے لگاتار سات بھی بار دیش کا سب سے صاف ستھرا شہر اندور اندور واسیوں کے لیے ایک اور بڑی اپلپ دی ایک اور گور افشالی پل ہم کہیں گے کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اور اس کا شرے صفائی مطروں کو تو جاتا ہی ہے اندور کی جنتہ کی بھی ایک بڑی بھاگی داری ہے اس پورسکار میں اس اوارڈ میں لگاتار سات بھی بار سوچتہ میں نمبر ون آنا وہ بات علاق ہے لیکن اسے مینٹین کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے پنیت ملکل مینٹین کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور واقعے میں سات بھی بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ساتھویں آسوان پر ہے اندور سوچتہ کے بار دکھایا اور چمتکار میں اندور ساتھویں آسوان پر سچتہ پر آیا ہے اور یہ تب ہی سمبھو ہے کہ ہمارا پورا نیتت ہمارے جن پرتینی دیس ہمارے منتری ہمارے ہدایے پارسنس اندور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میتھلیش گپتہ اور سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں میتھلیش آپ کو بھی بدھائی اندور کو بھی بدھائی اور اندور میں جشن جو ہے وہ زوردار منایا جا رہا ہے راجوالا پر ہی موجود ہے آپ پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں اور ساتویں بار لگاتار اوارڈ جیتنے کے بعد آج سے یہ سنکلپ شروع ہو گیا ہوگا کہ اٹھا بھی مارنا ہے اور لگاتار آٹھ بار اندور سفائی میں نمبر بنائیں اس کا سپنا بھی سنجویا جانے لگا ہوگا درسل سمیت جشن کی تصویریں جو ہیں وہ بھی پیچھے نظر آ رہے ہیں اور وہاں اتنا شور ہے کہ شاید میتھلیش تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے میتھلیش آپ سن پا رہے ہیں کیا آواز مل رہی ہے تو بس جشن دکھائی ہے کیونکہ اندور نے لگاتار ساتویں بار سفائی میں نمبر ون کا قداب حاصل کیا ہے آپ کو بھی بہت بہت بدھائی اندور باسیوں کو بھی بدھائی نمبر ون کا اس بے کردھی ملکہ impulse مدلش مدلش آپ جو بھی بتا رہے آپ کے آواز شما چاہیں گے آپ کے آواز تو نہیں مل پا رہے ہیں لیکن جشنگ کی آواز اتنی زیادہ ہے آپ کے آواز اس جشنگ کی آواز میں دب گئی ہے اور یہ تصویریں جو ہیں یہ اپنے آپ میں بخو بھی بیعہ کر رہی ہیں کہ کتنا اوچہ کتنی اوچہ ان صفائی مطروں کو ہے اندور کے ناغرکوں میں ہے کیونکہ لگاتار ایک بار دو بار نہیں تین بار نہیں لگاتار سات بھی بار اندور نے سوچھتا میں ستھان حاصل کیا ہے اور یہ تصویریں جو ہیں پورے جوش سے بھری ہوئی سمیت نظر آتی ہیں کیونکہ یہاں پر کلاکھار پرستوطی نہیں دے رہا ہے بلکہ پورا اندور جو ہے جب بھی کچھ بڑا ایسا کچھ کارکرام ہوتا ہے یا اندور میں کچھ خاص ہوتا ہے یا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اندور چھوٹ جاتا ہے راجبالہ پر اور تصویریں وہیں شکل ہیں بلکل جشنگ کے معاملے میں اندور کی کوئی تلنا نہیں پہنیت جس طریقے سے ہر ایک خوشی کا جشنگ منایا جاتا ہے چاہے وہ کرکٹ کی بات ہو یا پھر ہولی پر جو گیر نکلتی ہے وہ پورے دیش میں فیمس ہے اندور کی گیر اور جب سوچھتا میں نمبر ون اندور آتا ہے تو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اندوری بھیا تصویروں میں نظر آتا ہے اندور آپ کو پھر سے لیے چل رہے ہیں جہاں پر سوچھتا کا ساتوہ آسمان جو چھوٹا ہے اندور نے تو وہاں پر جشنگ کی تصویریں نظر آ رہی ہیں کتنا خوبصورت اندور کا راجبالہ سمیت یہاں نظر آ رہا ہے اور دیکھئے یہاں پر شاندار آتش بازی بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے خوبصورت روشنی سے اندور کا راجبالہ جو ہے سرابور یہاں پر نظر آ رہا ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں جشن منایا جا رہا ہے تو آئے وہ سوچھتا مطروں کی بات کیوں نہ ہو یا پھر اندور کے لوگوں کی بات کیوں نہ ہو کیونکہ سفائی میں اندور کے لوگ جنہیں جن کا سہیوگ لگاتار ملتا ہے اور نگر نگم کے وہ سوچھتا کرمچاری جو دن رات ایک کر دیتے ہیں سفائی کو لے کر کے سوچھتا کو لے کر کے اور اسی کا پرینام ہے کہ اندور جو ہے وہ لگاتار سوچھتا میں رینکنگ پہلے نمبر پر بنایا ہوئے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سوچھتا کے پیمانے جو ہیں اس میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لگاتار اس میں بڑھوتری کی جاتی رہی ہے کیونکہ پریقشاہ جو ہے ہر بار اور کٹھن کر دی جاتی ہے لیکن ہر پریقشاہ کو اندور جو ہے وہ پار کرتا نظر آتا ہے اور یہ تصویر اندور کے راجبالہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت تصویر ہے اور کیا شاندار آتشبازی یہاں پر ہو رہی ہے جشن میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے اندور دیش کا سب سے سوچھ شہر سوچھتا میں پھر سے نمبر ون ہے اور اندور ساتویں بار تو نمبر ون آیا ہی ہے لیکن اب یہ تیہ کر چکا ہے کہ اب کی بار آٹھویں بار ہم پھر سے نمبر ون آئیں گے اور آٹھ کے ٹھاٹھ جو ہیں وہ اندور جو ہے اس مقام کو حاصل کرنے والا ہے تو یہ دیکھئے تصویریں بھی شاندار جشن کی اور وہاں جو لوگ موجود ہیں جو یہاں پر کلاکار موجود ہیں وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے دیکھئے کیسے جشن منایا جا رہا ہے اور دیکھنے والے درشک جو ہیں وہ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پٹا کے پھولے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر تو گندگی ہو جائے گی لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہی تو خوبی اندور ہے کہ یہاں پر جیسے یہ جشن منایا جائے گا اس کے بعد چلے گا صفائی ابھیان اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندور میں جو ویسٹ ہے ویسٹ سے کمائی کرنے والا پہلا دیش کا شہر ہے اندور جو کی کچھرے سے بھی کمائی کرنے کا کام کرتا ہے اور اچھی خاصی کمائی کچھرے سے بھی کی جاتی ہے ٹرینچنگ گراؤنڈ جو اندور کا ہوا کرتا تھا جہاں کچھرے کا پہاڑ لگا ہوا کرتا تھا وہاں پر اب ایک شاندار جو ہے وہ گراؤنڈ بنا رکھا ہے پارک بنا دیا ہے اور وہاں پر پری ویڈنگ شوٹ سے لے کر لوگ پکنک تک منانے جاتے ہیں تو یہ ہے اندور اندور کی یہی ہے خاص پہچان اور اس لیے اندور کے پردھم ناغری کیانی کے مہاپور جب یہاں پر پہنچے اوارڈ لے کر کے تو وہاں پر ان کا بھی زورتار سواگت کیا گیا اور وہے بھی بہت خوش نظر آئے کیونکہ یہ پورے اندور کی سہباگتہ ہے پورے اندور کا اس میں بھاو ہے پورے اندور کی اس میں محنت ہے صفائی کرمیوں کی اس میں محنت ہے اور پھر دیکھئے محنت جب سفل ہوتی ہے تو کیا زوردار جشن منایا جاتا ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا رہے ہوں تو اندور سوچتہ کا ٹاپر لگاتار ساتھ بھی بار یہ کارنامہ کر دکھایا ہے اندور نے اندور کے واسلوں نے اور صفائی مٹھوں نے اور یہ کارکرم راجوارہ میں جشنی کا ماہول منچ پر سبھی لوگ پہنچ چکے ہیں اور دیکھئے وہ ٹروفی بھی نظر آ رہی ہے لگاتار ساتھ بھی بار جو ٹروفی حاصل کی ہے تو وہ ٹروفی بھی نظر آ رہی ہے اور رثم ناغرک میئر اندور کے پوشیو میتر بھارکاو اس ٹروفی کو لے کر جناتہ کے سامنے آئے ہیں کیونکہ یہ جنتہ جو ہے جنتہ کی وجہ سے ہی تو یہ ہو پایا ہے اور اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ تلسی رام سلاوٹ منتری جو ہیں بیبیاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ ویدھایا کے اندور کے بیبیاں پر نظر آ رہے ہیں اور ہر ایک کی چہرے پر ایک مسکان ہے اور مسکان جو ہے یہ سفلتا کی مسکان ہے کہ سفلتا حاصل کی ہے اور سبھی کے پریتنے سے حاصل کی ہے تو یہ کیول کسی ایک کی ٹروفی نہیں اندور نگر نگم کی ٹروفی نہیں بلکہ یہ ٹروفی تو اندور کے ہر ایک ناغرک کو سمرپت کرتے ہوئے یہاں پر میئر نظر آ رہے ہیں نشے توپر کیونکہ ہر ایک ناغرک کی بھاگے داری ہے اس میں جو سوچھتا میں ساتھویں بار اندور نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے اندور واسیوں کی بھی تعریف کرنی ہوگی صفائی مطروں کی تعریف تو بنتی ہی ہے اندور واسیوں کی بھی تعریف یہاں پر ہونی چاہیے کتنے جاغرک ہیں صفائی کو لے کر کتنے انشاست ہیں وہ صفائی کو لے کر کہ کوئی بھی کچڑا ایسے کھلے میں وہاں پر نہیں پھیکتا ڈسپن میں ہی کچڑا ڈالا جاتا ہے کہیں بھی گندگی کسی کو نظر آتی ہے تو خود سے صاف کر دیتا ہے جیسا کہ پونیت بھی بتا رہے تھے کہ ابھی پٹاکیں پھولے جا رہے ہیں پٹاکوں سے کچھرا ہوگا لیکن دو گھنٹے بعد وہ جگہ آپ کو صاف وہاں پر نظر آئے گی اور یہی خاصیت ہے اندور کی بلکل سمیت ابھی یاد ہے کہ جب چناب اکوئے اور پردان منتری موڈی جو ہیں انہوں نے روڈ شو اندور میں کیا تھا چناو پرچار کا وہ آخری دن تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی بات یہ تھی کہ ویسے تو بی جی پی کے ساتھ بھی کارے کرتا جب پردان منتری آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرف لگے رہیں گے اور اندور نگر نگم میں بھی بی جی پی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر میئر پوشی میتر بھارگف جو ہیں وہ خود سڑکوں پر جھالو لے کر کچھرا ساف کرواتے اور کرتے ہوئے بھی نظر آتے یہ ہے اندور یہ اندور بھی خاصیت ہے اور یہ ایسی سڑک بھی ہے اندور میں جہاں پر لوگ سڑک پر بیٹھ کر بوجھن کر سکتے ہیں مجھے آپ سمجھ نہیں کیے کہ کتنی صفائی ہے چم چماتی سڑکیں چم چماتے گلی چوراہے آپ کو اندور میں نظر آئیں گے اور یہ سب ہوتا ہے اچھا شکتی سے درن سنکل سے درن نشے سے اور کہا جاتا رہا ہے تیرہ تجھ کو ارپن کیا لاغے میرا تو دیکھئے یہاں پر ان کا سممان کیا جا رہا ہے جو صفائی مطر ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے آج اندور جو ہے اندور کے میئر جو ہیں اس ٹروفی کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں یہ ان کا سممان کیا جا رہا ہے ان کا بھینندن کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ انہی کی بدولت ہو سکا ہے اس لئے صفائی مطر جو ہیں سوچھتا مطر جو ہیں اور نام بھی انہیں سوچھتا مطر دیا گیا ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مہتوپون ان کا یوگدان ہے کتنے اہم ہیں وہ لوگ جو دن رات ایک کرتے ہیں اندور کو اس مقام کو حاصل کرانے کی بلکل اور آپ کو یاد ہوگا پونیت جب پردار منتری موڈی نے سوچھتا بھیان کی پورے دیش میں شروعات کی تھی مہاتما گاندھی کا یہ بھیان تھا سوچھتا کا سندش دیا تھا مہاتما گاندھی نے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندور نے اسے ہاتھ روحات لیا اور گمبیرتا سے سبھی نہ لیا ہے لیکن اندور نے ایک درد نشیہ کیا سنکلپ لیا کہ ہم صفائی میں نمبر ون رہیں گے اور وہ ہیں لگتار ساتھ وی بار اور بلکل کسے یاد ہوگا کہ اس کے پہلے صفائی میں نمبر ون کون سا شہر ہوا کرتا تھا خیر آپ تو اندور لگتار ساتھ وی بار نمبر ون بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے